جنرل زیاؤلحق شہید فکار علی بھٹو کو نا حق بھانسی دلوائی تھی ٹیفس پارٹی ان کے تیارہ حادثہ میں شہید ہونے کو ان کے آمال کا خلاصہ کہتی ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں جنرل زیاؤلحق کے لیے آج بھی ایک عقیدت اور احترام موجود ہے آج کی ویڈیو میں جنرل زیاؤلحق کے ظالمانہ دور کی کچھ خاص اور موٹی موٹی باتیں اپنے دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور ایسے حقائق سے پردہ اٹھاؤں گا جو شاید جنرل زیاؤلحق کے ظالمانہ دور کے بعد پاکستانی عوام کی حسرت اور پھر تمنہ بن گئے ہیں ایک شیر یاد آ رہا ہے تمنہ وہ حقیقت ہے جو مر کے بھی نہ ہو پوری جو دل ہی دل میں رہ جائے اسے ارمان کہتے ہیں شہید جنرل زیاؤلحق کے دور میں تمام بھارتی میڈیا پاکستان میں بین تھا پاکستان بھر میں ایک ٹی وی چینل ہوتا تھا اور ٹی وی کے کیمروں کے سامنے نیوز کاسترس خواتین سروں پر دپٹا اوڑھے خبریں پڑھا کرتی تھی ٹیلی ویجن نشریات شام چار بجے سے رات گیارہ بجے تک ٹیلی کاسٹ کی جاتی تھی ٹی وی نشریات کا آغاز باقاعدہ تلاوت اقلام پاک اور حمدونات سے شروع ہوتا تھا اور اختتام فرمانِ الٰہی کے ساتھ پاکستان کے قومی ترانے پر ہوتا تھا چوری زنا کی سخت سزائیں تھیں ملک میں مکمل امن و آمان تھا بند کباب ایک روپے میں اور پانچ روپے میں ایسا بہترین برگر ملتا تھا کہ پیٹ رازی اور دماغ فریش ہو جاتا تھا ناظرینِ گرامی یہ سنی سنائی نہیں بلکہ ذاتی مشاہدات جو میں نے خود سے انجوائے کیے ہیں دس روپے میں ایک مزدور پیٹ بھر دو وقت کا کھانا کھا لیتا تھا جبکہ پچاس پیسے میں تندور کی روٹی بنتی تھی تمام دکانوں پر سوئی سے لے کر ضروریات زندگی کی ہر چیز کے نرخنا میں آویزان ہوتے تھے مجال ہے کوئی قیمتوں میں دھیلے پیسے کی ہیر پھیر کی جرت کر سکتا ہو تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی ہوتی تھی اور عوام سیاسی رہنماؤں کے گمراہ کن سیاسی ہتکنڈوں سے محفوظ تھی سرکاری سکولوں کی مہانفی صرف دور پر ہوا کرتی سکولوں میں پڑھایا جانے والا تعلیمی نصاب بہت جانچ پرتال کے بعد جاری کیا جاتا تھا اور اسلام مخالف اور ملک مخالف کوئی چیز بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی تھی کالجز میں ایک مہینہ فوجی ٹریننگ کا احتمام کیا جاتا تھا اور اس ٹریننگ میں حصہ لینے والوں کو امتحانات میں بیس اضافی نمبروں سے نوازا جاتا تھا پاکستانی برینڈز کمپنیوں کو تحفظ حاصل تھا ملک کی اپنی پولکا آئس کریم آر سی کولا بنایا ٹوٹھ پیسٹ خوجی کارن فلیکس ناصر صدیق گلاس رہبر وارٹر کولر پروفیشنٹ موٹر کار ایس کو ٹرک ملک میں عام نظر آتے تھے پاکستان کے طول و عرض میں موجود تمام مساجد فجر سے زہر کے درمیان سکول کے طور پر طلباء کے لیے حصول تعلیم اور رشت و ہدایت کے طور پر استعمال ہوتی تھی پورے ملک میں تعلیم بالگاں کے لیے نئی روشنی سکولوں کا احتمام کیا گیا تھا جو کسی گھر مدرسے کسی کھیت غرص کسی بھی مناسب جگہ پر ایسے افراد جو تعلیم سے محروم رہے ہوں شام کے وقت نئی روشنی سکولوں میں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے جنرل زیاو الحق کے دور میں شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لائے گیا اور مشہور زمانہ مقدمے میں شرعی عدالت نے سود کو حرام قرار دیا تھا اور سود کو قابل سزا جنر قرار دیا گیا تھا 1988 میں جنرل زیاو الحق ایک پرسرار حادثے میں شہید ہو گئے اور بینظیر بھٹو کے جمہوری دور کا آغاز ہوا سب سے پہلے بینظیر بھٹو نے زیاو الحق کی تمام سکیمیں بند کر دی جن میں مسجد سکول اور نئی روشنی سکول شامل تھے ایسے ہی بینظیر بھٹو نے حدود آرڈینس نافذ کروا کے زنا کی سزا کا خاتمہ کر دیا تعلیم مہنگی ہونا شروع ہوئی اور پھر وہ سب کچھ ہونا شروع ہوا کہ علمان والحفیظ بینظیر بھٹو نے آرڈینس پاس کر کے شرعی عدالت کو بند کروا دیا سود کے قابل سزا جرم کو ملک کی سب سے بڑی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسٹے پر تھا اور کھلے عام سود کا کروار چل رہا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ اور سود قابل سزا جرم نہ رہا اور نہ ہے بلکل ویسے ہی جیسے کچھ وزارتیں اور دیگر کچھ معاملات اسٹے پر چلائے جا رہے ہیں اسٹے کی آرڈ میں سب جائز ناظرین کرامی اب آپ بحثیت مسلمان ان سارے ظالمانہ اقدامات پر اپنی آراز کمیٹس باکس میں ضرور آگاہ کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنے احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں اپنا اپنے عزیزوں اور اشتداروں دوستوں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں آپ سب کے دیکھنے سننے کا شکریہ دوسری ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر